تو وہ غزبہ احد کا پہاڑ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے صحابہ کے سمیت پڑھاؤ کیا اور آرام فرمایا اچھا آپ میں سے ایک سریعت کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کروں تو چلیں بھی آپ کے سامنے ہی کر لیتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی شریفہ کیا حال ہے آپ کے لیے کہاں جا رہے ہو سب سے مشکل جو کام ہوتے ہیں وہ بچوں سے جان ٹھوڑا نہیں سوپر مارکٹ سے یا مطلب جو سٹور ہے وہاں سے یہ جو یہاں پہ شویرما ہے یہ نمبر ون قسم کی شویرما ہے ابھی یہاں پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہ ریاض مدینہ و نورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے کے بعد تقریباً تین چار ہفتوں سے جو ہے بہت ہی ٹف شیڈول چل رہا ہے بسم اللہ لیکن انشاءاللہ آج سے میں پوری میری کوشش ہوگی کہ ایک تو آپ کو ڈیلی ویلوگنگ دوں جس میں مدینہ لائف بھی ہوگی اور تاریخی مقامات کی ساتھ میں جو ہے وزٹ بھی ہوگی اس میں سے ڈیلی انشاءاللہ بھی لوگ میں مطلب ایک پوائنٹ ایسا ہوگا جس میں ہم تاریخی مقامات کی بھی نشاندہ ہی کریں گے تو ابھی اس وقت جو ہے تقریباً ساڑھے نو بج رہے ہیں مدینہ و نورہ میں اور میں جا رہا ہوں شریفہ کو سکول سے لینے کے لیے کیونکہ آج جو ہے ان کی چھٹی ہونی ہے دس بجے تو تقریباً مجھے پہنچتے پہنچتے جو ہے دس بج جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں صبح دکھاتا ہوں کہ جب ہم سکول جا رہے تھے جو ہماری آج صبح کی شروعات ہوئی ہے تو وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آئندہ جس طرح بھی لوگ میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اس میں آپ مدینہ لائف مدینہ کلچر بھی دیکھ سکیں گے ساتھ ساتھ میں کس طرح یہاں پہ لوگ جو ہے اپنے دین بھر کی زندگی گزارتے ہیں بسم اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تاریخی فقرہ بھی لازم ہوگا ہر ویڈیو میں ہم کوئی تاریخی جگہ مدینہ کے وزٹ کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جتنی بھی ہو سکے کہ انشاءاللہ تو آج کا جو ٹوپک ہے زیارت کے حوالے سے تاریخی مقام کے حوالے سے وہ ابھی تک میں نے چوز نہیں کیا تو شاید راستے میں ابھی کرلوں تو پہلے جو ہے آپ چلتے ہیں شریفہ کو لیتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ جو صبح کے مناظر تھے وہ دیکھ رہے ہیں جی شریفہ کا آج جو ہے سکول میں دوسرا دن ہے تو زرہ سے پوچھتے ہیں کیسے کیا تاثرات تھے کل سکول میں کیفر مادرہ سامس حیلو مرہ 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 سمیں سورت الفید بسم اللہ الرحمنہ رم ترکیہ بعد ربکہ یا اصحاب رفیل اہمی اجعل قیدہ ہمی خید بلی ورسل آلائی طیران عباوی چھنی ہندو حجور کے نسجید فجعالہم کیا سر مأکون فجعالہم ایش فجعالہم کیا سر مأکون ماشاءاللہ شاد رہ انتے ہیں اچھا آپ میں سے اکثریت کہتے ہیں کہ میں بچوں سے اردو میں بات کر رہوں تو چلیں بھی آپ کے سامنے ہی گھر لیتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی شریفہ shouting کہاubscribe گر carrying کہا 듣؟ رح سے ہیں جب 허şتگول کہب رہا ہے کہما تھا آپ کے قائدے ہیں جوہاں این مح così ایک دونnova کیا کرد преп رہم اللہ ناکنو اینت میں علم کیا کردی مجھے ہاں مجھے ہاں 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 لازم تعریف اردو لیش ما تعریف اردو ما علمتنی ما علمتنی کاتی تم لنیزی قایہ طیب انتی لازم تتعلم تتشوفی فیديوهات حق بابا تتشوفی خلاس تتعلم اللغہ الاردویہ ادار جو هاں ادار جو هاں بکالی من خود کی دورن لگنی آقی آقی جار يلا وش اختار دی لا اسکریم لا اسکریم لا اسکریم لا اسکریم لا ادار جو هاں يلا بسرعه ادار جو هاں ادار جو هاں لا دا اخذي اربعه ادار جو هاں لا فاضره ادار جو هاں اش هاں ادار جو هاں واحد فتر احبان واحد وخمس ریال ایوه ست ریال خوط بارد ادار جو هاں هاں ادار جو هاں ادار جو ریال امسکید بابا خلفل یلا امسک بس انا مالح خلاص خودي واحد تاکن مع بعض خودي واحد تاکن مع بعض ای لا خلاص بس یلا فلوسك ما تكفي ما تكفي فلوسك شکراتا لا بسنان خربانا یلا 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 خودي ناموالا خودي ناموالا خودي ناموالا یلا شوف حتا دفر تلید فلوس مانکو فلوسك شکرات سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے بچوں سے جان چھڑنا یہاں سے ہوتا ہے سوپر مارکیٹ سے یا مطلب جو سٹور ہے وہاں سے تو الحمدللہ آج جو ہے آسانی سے جو ہے جان چھوڑ گئی ہے اصل میں بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہر چیز یہ لینا چاہتے ہیں اب اس انتحان سے پاس ہوئے ہیں چلیں آگے دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس وقت گاڑی میں جو پٹرول بچے وہ صرف 18 کلومیٹر تک گاڑی درائیو ہوگی سترہ کلومیٹر تک ہوگی ہے زیادہ تار میرے ساتھ ہوتا ہی یہ ہی ہے کہ پٹرول جو ہے نا بلکل انڈ ہوتا ہے اور تب جو ہے مجھے یاد آتا ہے کہ پٹرول جو ہے گاڑی میں ختم ہونے والا ہے سوائے سفر کے جب میں سفر کرتا ہوں تو جس بھی شہر میں جاؤں یا گھر پر رکھوں تو پٹرول میں جو ہے اوپر بھروا لیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ آگے پٹرول پمپ ہے تو ابھی آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ابھی مطابق گاڑی میں پٹرول جب بھروائیں گے تو کتنے کٹے لے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کیا صورتحال ہے سامنے ہی ایک پٹرول پمپ ہے اس طرف سلام آرکھ واحد و تسعین فل فل یہاں پہ دیکھیں یہ میٹر چل پڑا ہے ابھی کتنے تک پہنچتا ہے دیکھتے ہیں گیم آگے چل رہی ہے مزید تقریباً یہ ایک سو بیس پچیس کے اس پاس جائے گا ایک سو بیس تک کہاں نہیں پہنچتے ہیں ایک سو ایک اس لیال کا پٹرول ڈالا ہے جی جیسا کہ آپ سب سے وعدہ کیا تھا اب وقت ہے ایک تاریخی جگہ کی زیارت کا اور انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی ہم یہیں پہ ادا کریں گے اللہ نے چاہتو میں بات کر رہا ہوں مسجد المسترح میں اس وقت موجود ہوں ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد اپنے جو زخم اور جو زخمی صحابہ تھے اور جتنی تکلیف میں تھے وہاں پہ آگے آرام فرمایا تو آج جو ہے میں آپ کو وہ جگہ دکھانے لگا ہوں کہ کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد مدینہ جانے سے پہلے جو ہے آرام فرمایا تو اس وقت یہ جو جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ہیں دیار بنی حارثہ رضوان اللہ علیہم مطلب جو بنی حارثہ تھے انصار میں سے ان کی جو رہائشیں تھی اس زمانے میں وہ یہاں اس مقام پہ تھی اور اس علاقے کو نام جو ہے حی المسترح کہتے ہیں ابھی نیچے اتر کے جو ہے میں آپ کو سارے جگہ بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی ہے تو اسی لیے جو ہے اس کا نام جو ہے مسجد بنی حارثہ اور مسجد المسترح دو ناموں سے یہ مسجد معروف ہے یہ آپ میرے سامنے دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ ہم اس وقت یہ مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہے مسجد ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد المسترح یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا و فرمایا تھا غزوہ احد کے بعد اور رات بھی یہیں پہ گزاری تھی اور اس کا نام جو ہے اب مسجد المسترح کے نام سے بھی معروف ہے اور ویسے جو ہے اس کو مسجد بنی حارث اردوان اللہ علیہم بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرف جو ہے مسجد کا جو اندرونی دروازہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے خوبصورت سے اس کے اوپر جو یہ لکڑی نوان جو نقشے بنے ہوئے ہیں یہ مدینہ کی ایک خاصیت مطلب پرانے زمانے میں مدینہ کے اگر آپ فوٹو دیکھیں گے بلڈنگز کے تو اسی طرح کھڑکیاں اور دروازے بنے ہوا کرتے تھے جیسے کہ آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے مسجد المسترح کے نام سے دوسری طرف سے مسجد بنی حارثہ لکھا ہوا ہے سامنے غزب احد وہیں پہ ہوئی تھی بالکل یہاں پہ سامنے تو وہ غزب احد کا پہاڑ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے صحابہ کے سمیت پڑاؤ کیا اور آرام فرمایا اس طرف آئیے یہ دیکھیں خوبصورت جو ہے مسجد کا منارہ ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب آئیے اور یہ جو سیدھا روڈ جا رہا ہے یہ روڈ اس کا نام روڈ سعیدہ سعیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں ہے ابھی مغرب کے ازان ہوں ہم سے کچھ ٹائم باقی ہے تو جب مغرب کے ازان ہوگی انشاءاللہ آپ کو مسجد اندر سے بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ یہ جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد جو ہے بنی حارثہ کی ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا جب غزب احد سے واپسی پر جو ہے آپ جب تھکے ہوئے تھے اور اس مسجد کی جو لاس ٹائم اس کی جو توسیع ہوئی ہے وہ خاتم الحرمین الشریفین الملک فہد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مسجد کی توسیع ہوئی ہے اور نیچے جو ہے یہ مسجد کا نام بھی لکھا ہوئے مسجد بنی حارثہ ٹھیک ہے اب یہاں آئیے اس طرف یہ ساری مسجد جو ہے میں نے آپ کو دکھا دی اور اس طرف جو ہے روڈ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ روڈ کی جو ہے کیا صورتحال ہے موسیقی 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 اللہ مکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین امعنت عليهم غیر العقوب عليهم و لفطان من آئیے اب آپ کو تھوڑا دور سے میں مسجد کا وزٹ بھی کراتا ہوں اور اس کی تاریخ بھی بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں اندر کے تو جو مناظر ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نماز وغیر ابھی ماشاءاللہ پڑھ لیے اب یہاں پہ جو ہے یہ جو سارے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ سارے گھر ہیں بنی حارث جن کا تعلق انصار تھا رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے تھے غزوہ احد یہاں پہ اس طرف ہوئی تھی بالکل سامنے یہاں سے احد کا پہاڑ ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے اگر اس وقت تو کیونکہ رات کا منظر ہے تو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا یہاں سے تقریباً پانچ چھ سو میٹر جو ہے میکسیمم غزوہ احد جہاں پہ ہوئی تھی وہ یہاں پہ ہے اس طرف اور اس طرف یہ جو راست سیدھا جا رہا ہے یہ ہے مسجد نوی کی طرف جا رہا ہے اور اس روڈ کا نام بھی روڈ سید الشہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لئے جب تشریف لے کے گئے تھے اور جب واپس آئے تھے تو انہی علاقوں سے آئے تھے اور انہی علاقوں سے جو ہے واپس گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد ابن حارثہ اس کو مسجد المسترح بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا غزوہ احد سے واپسی پر رات کا اور یہاں پہ جو ہے بعض روایات میں ہاں کے نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جی کام ہمیں یہ ہے کہ جو بچے کے حقیقے کے لئے جو چاول بنوائے تھے ان کی جو چھے پلیٹیں تھی ان میں سے ایک پلیٹ جو ہے آج واپس کرنے آیا ہوں تقریباً چھے دن کے بعد ناراض تو ہوگا بھائی صاحب لیکن اب کیا کریں مجبوری تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہم پلیٹ ٹائم پہ نہیں لے کے آسکے تو یہ پلیٹ جو ہے آج ان کی واپس کرتے ہیں اچھا وہ کچھ زیادہ ناراض نہیں ہوا جو پلیٹوں والا تھا شکریہ دا کر رہا تھے چلو بھی آپ لے کے تو آئے ہیں باقی لوگ کہتے ہیں پھر لے کے ہی نہیں آتے تو یہاں پہ اصل میں ہم آئے ہیں مدینہ منورہ میں دو تین جگہوں پہ جو ہے بہت اچھی شویرمہ ملتی ہے ان میں سے جو میں اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ شویرمہ ہے یہ نمبر ون قسم کی شویرمہ ہے ابھی یہاں پہ جو ہے دو تین جگہوں پہ ہمیں شویرمہ پسند ہے جس میں سے ایک جو ہے یہ ہے تو آئیے پہلے آرڈر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے بہتنا کے بڑھا سلام آرکھا کیا افتحانک ردینا باللہ واحد مسح مرکہ اسے شکل تقریبا میں ہر پانچ دس دن کے بعد یہاں سے لازم لیتا ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ جو ہے سپائسی ہے یہاں پہ جو ہے یہ نارمل ہے ایک پلیٹ آرڈر کی ہے مکس دونوں آہ بھائی سام سام آج یہ بہت تحینہ پھڑا زیادہ ڈال دینا اچھا یہ جو ہے کچھ اس طرح سے آتی ہے بہرحال میں تو بغیر بریٹ بغیرہ کی کھا رہا ہوں اس کو آج کل وزن جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ یہ جو ہے شویرمہ ہے بھائی پلیٹ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں بہت زبردست ہوتی ہے بسم اللہ یہ ایسے آپ اس کو لیں گے پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ اسے واہ یقین کریں یہ شویرمہ کھانے کے قابل ہے بہت ہی بہترین ذائق ہے اس کا ماشاءاللہ اوپر جو ہے یہ یہ تحینہ ہے جو سپید آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں دھنیا ٹماٹر اور باقی جو ہے چکن ہے مکس ہے سپائسی اور نارمل روٹی جو ہے میں نے لیدہ کر لی تھی وہ مجھے کھانی نہیں تھی جی اس وقت جو ہے جم پہنچ چکے ہیں لیکن جم کی ویڈیو ابھی نہیں آئے گی یہ انشاءاللہ لیدہ ویلوگ آئے گا بعد میں ایک گیڑ مینے کے بعد جی تو اس وقت جو ہے میں جم سے باہر آ رہا ہوں جم کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ وہ پھر کبھی تفسیری ویڈیو بناوں گا جس میں نے ابھی جوائن کی ہے کچھ کچھ دن ہوئے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے رات کے اس وقت تقریباً سوہ گیارہ ہو رہے ہیں صبح پھر تقریباً پونے پانچ پانچ بجے تک اٹھ جانا ہوتا ہے تو بس یہ چار پانچ گھنٹے کی نیند ہوتی ہے تو ابھی انشاءاللہ روانی ہے گھر کی طرف تو چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ سمان ہوگا خریدنا ہے گھر کے لیے ہاں جی اب جو کچھ بہت ضروری سمان ہے وہ ذرا یہاں سے لے لیتے ہیں انڈے بھی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا لے لیتے ہیں پھلاں توسط بھی لے لی چلیں میرے خواہد سے یہ کافی ہے جی تو میں چلا سونے یہاں تک ہی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ بہترین انشاءاللہ مدینہ کے حوالے سے دیکھنے کو ملے گا اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ